سینٹر فور ہیومن رائٹس ایڈوکیشن پاکستان و روادہ تحریک کے ذریعے تمام لاہور میں 15 سبتمبر جمہوریت کے عالمی دن کے موقع پر ایک عوامی ڈائیلوگ کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستان میں عوامی جمہوری نظام اور جمہوریت کے سمرات کی راہ میں درپیش رکاوٹوں اور ان کے حل پر تفصیلی گفتگو ہوئی پاکستان کے نام اور مسینف عدیب اور وفاقیت کے ماہر شامی جانڈیو ڈائیلوگ کے قلیدی مقرر تھی جبکہ پاکستان کے معتبر ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ارفان مفتی پنجاب یونیورسٹری ہسٹری ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمن ڈاکٹر محبوب حسین رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی بریسٹر آمر حسین نے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ناسٹر جمید اقبال نے پروگرام کی صدارت فرمائی مقررین کے آمی فکر تجازیات گفتگو کے بعد شرکہ نے سوالات پوچھے اور اس بات کا آہدہ کیا ہے کہ عوام کی مرضی منشاہ سے بنا اور چلنے والا جمہوری نظام ہی پاکستان کو مسائل سے نکالنے کا واحد حل ہے لہٰذا تجربات کو بند کیا جائے اور جمہوری عمل کو بینا کسی رکاوٹ اور اندرونی اور بیرونی مداخلت کے بغیر جلنے دیا جائیں پروگرام کے آگاز میں پاکستان کی تاریخ کے پچھتر سالوں میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے قربانیاں دینے والی شخصیات کو یاد کیا گیا اور ان کو زبردست خراجتے سین پیش کیا گیا